نمشہ ردوشکو آپ سب پر سواگ سپیکنگ ہندو یہ جو بچا ہوا تھا اتنے سالوں سے یہ رہا کشمیر چھوڑ کے چلا نہیں گیا یہیں پر رہا ہمارے ساتھ جینے مرنے کے لئے آج آپ نے اس کو مار دی تو فرق کیا ہے ایسی حرکتیں چاہے وہ ہریانہ میں ہوئی ہو چاہے یہاں ہو رہی ہو اس سے ایک پارٹی کے جو ایجنڈا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو بی جی پی کی سرکار ہے وہ یہاں ناکام ہو گئی یہاں کی جو مینورٹیز بچی کچھی تھی پچھلے تیس سال سے ان کی جان کو حفاظت دینے میں وہ ناکام ہو گئی اور ان کا استعمال کرتی ہے وہ جمہو کشمیر میں نورمیلسی دکھانے کے لئے ان کو قربان کر رہی ہے وہ نورمیلسی دکھانے کے لئے اور جب ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کر کے دیکھو جی مسلمان کیسے ہیں تو میرا یہ کہنا یہ بہت برا ہے اور میری جو تمام حمدر دیئے ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو عقل بخشے اور جنہوں نے یہ کیا ہے میں اس ایکشن کو پوری طرح سے اس کی مذہبت کرتی ہوں یہ ہمارے کشمیری کلچر نہیں ہے ہمارے پورے سب بچے کچھے کچھ لوگ بچے ہیں کشیر باٹکرستانش کچھ سردار کچھ یہ ہندوز جو یہاں کشمیری سپیکنگ یہ بچے ہوئے ہیں ان کو بھی اس طرح روز روز نشانہ بناتے ہو تو کیا حاصل کیا ہوگا ان کی موجودگی کو وہ دکھانا چاہتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور جب ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کریں مجھے دیجئے اتادت دھانیوال